یہ گرانڈ ڈائلوگ کا ایشیو جو ہے نا یہ اس کے ایک تاریخی جائزہ بھی لینا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی حکومت یہاں آئی ہے شروع کرتے ہیں جونیجو صاحب کی حکومت سے سیاسی پولیٹیکل سیویل حکومت زیادہ اللہ کے زمانے میں جونیجو صاحب کی بھی مسئلے رہے اسٹیبیشنٹ کے ساتھ حالانکہ ان کو جنرل زیادہ نے چنا ان کو لے کے آئے وہ بالکل برخدار تھے پھر بھی مسئلے بن گئے جب بھی کوئی اسٹیبیشنٹ کے ساتھ کوئی رہے اختلاف ہوتی تو پھر اس وقت مسئلے بنتے ہیں اس کے بعد محترمہ بینزی بھٹو اور صاحبہ اور نوازشیب صاحب کی حکومت نوے کی دہائی میں آئیں دونوں کے مسائل رہے اسٹیبیشنٹ کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد اسٹیبیشنٹ ڈائریکٹ آگئی مشروع صاحب خود آگئی پھر جب زرداری صاحب کی حکومت آئی تو دوزار سات آٹھ میں آٹھ میں وہ بھی پانچ سال کافی مسائل رہے مسئلے رہے پھر انوازشیب صاحب کی حکومت آئی تو پھر مسئلے رہے اب عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ سوچتے تھے کہ کسی صورت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا بکوز یہ تو کھل کے بعد باہر آگئی تھی ون پیج ون پیج ون پیج اور آج آپ دیکھئے عمران خان صاحب کے تعلقات اسی اسٹیبیشنٹ انہی جنرلوں کے ساتھ کتنے ایک خراب ہو چکے ہیں اور کتنی لڑائی جگرے چل رہے تو ایک یہ کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے تو اس کا اشارہ یہی ہوتا ہے افسوس اس بات کا کہ یہ اس وقت یہ بات کی جاتی ہے جب کسی سیاست سیاسی پرائی منسٹر کے معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں اسٹیبیشنٹ کے ساتھ اس سے پہلے وہ اسٹیبیشنٹ کا سہارا لے کے آتے ہیں وعدے کرتے ہیں پھر جا کے لڑائی جگرے شروع جاتے ہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں وہ اسٹیبیشنٹ یہ کہتی ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی آنکھ آنکھ نہیں دکھائی ہم صرف جو ہماری حق بتا رہے ہیں اس کے اندر جو ہم فیصلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ہم نے ان کو جواب دینا ہے تو پلیز میربانی کریں ہمیں کر لینے دے جو ہم کرتے ہیں اور وہ کرپشن کی بات نہیں وہ پولیسی ڈیسیزنز ہے میاں صاحب فر اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جی جی تاکہ یہ ایک پرسپیکٹیو ہو جائے اس کے لئے کہ جب جنیجو صاحب کے ساتھ کیا جگڑا ہوا جنیجو صاحب نے ساری بات مانی زیاء الحق صاحب کی مگر پھر جنیوہ اکارڈز جا کے سائن کر دیئے جس کے ذریعے سوویٹ یونین جو تھا اس کو اجازت مل گیا انڈیشنز کی وہ افغانستان سے طریقے سے پرامن طریقے سے نکل جائے وہاں سے وہاں اس وقت زیاء الحق کا یہ موقف تھا کہ نہیں ان کو ہم نے پھسایا ہے وہاں نہیں جانے دینا مگر دنیا یہ چاری تھی کہ روس کو ایک راستہ دیا ہے جہاں نکلنے اور جنیجو صاحب نے جا کے یونائیٹی نیشنز میں کہہ دیا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں ویڈرال آلو سوویٹ فورس اچھا ایک زیاء الحق صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تو ہونا کون ہے ہم 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 ہیں تو کیا ہم ہیں اور روس کے ساتھ مجائیدین کی جنگ کر آ رہے ہیں ہمیں تو کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے پیسے بھی آ رہے ہیں اتھیار بھی آ رہے ہیں تو ہم نے کیا کہ یہ کر دیا سوویٹ یونین کو سیف پیسیج دے دی جب آئی یہاں سے ہوئی اس کے بعد جگڑا چل رہا تھا تو وہ جڑی کیمپ ہو گیا ایک اسوامباد پڑی کے درمیان میں ایک جگہ ہے وہ جڑی وہاں ایک ایمینیشن ڈم تھا وہ بلو اپ ہو گیا جب وہ بلو اپ ہوا تو اس میں بات پتہ یہ چلا کہ وہاں بہت سے ہتھیار رکھے گئے تھے اور ایمینیشن رکھی گئی تھی جو کہ چینل ہوریتری فرم سی آئی اے ان سعودی ریبیا سے وہاں اتھیار آتے تھے اور وہ آگے آئی سائی جو تھی وہ کو چینل کرتی تھی اور اس کے لیے پھر لیندین ہوتی تھی ٹھک ٹھک لوگوں نے وہاں کچھ جنرلوں نے ٹھک ٹھک پیسے بنایا اس کو جے جے اس پہ اباقایدہ پوریام آپ بتا چکے ہیں تفسیر میں میں کہہ چکا ہوں اب بات یہ ہے کہ یہ جنیجو صاحب کے ساتھ یہ ہو اس کی ریپورٹ ہم نے شائع کرنی ہے کوئی ریپورٹ نہیں شائع ہو نہیں تو مہتے کون ہو جڑی کیم کو انویسٹیگیٹ کرنے والے کیونکہ شاک یہ تھا کہ شاید ہمارے لوگوں نے کروا دیا ہتھیار خرید کے ویچ دی ہوئے تھے امریکہ کو بد بتایا تھا کہ ہم نے کر دیا ہے امریکہ اغانستان سے باہر چاہ رہا تھا امریکہ نے کہا ہمارے ہتھیار واپس کریں انہوں نے بیش اس کے حضم کر لیا تھے نہ دینا نہیں چاہتے تھے انہوں نے وہاں ٹھا ٹھو کرا دی یہ الزام تھا تو مسئلے بن گئے مہترمہ آئی جب نائٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ میں تو آشا یہ ضروری ہے یہ تاریخ کا حوالہ دینا حوالہ دینا تاکہ آگے اب آپ کو بتاؤں مسئلے کے آنے ہوئے تو اس وقت مہترمہ کے سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کریں گے اور امن کی بات کریں گے تو اس وقت کی جو اسٹیبلشنٹ تھی انہوں نے کہا یار یہ کس نہ ہو سکتا ہے دشمن ہے وہ تو کبھی نہیں مانے گا ہم کو تسلیم نہیں کرے گا تو ہم یہ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تجارت شروع کریں گے امن کی باتیں کریں گے کشمیر کو حل نہیں کریں گے تو یہ تو بالکل قداری ہے اور یہ ہمیں ایک سپ کرتے ہیں تو مہترمہ کے اوپر الزام لگ گیا کہ یہ تو انڈین ایجنٹر ہے اعتزاز ایسن صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے اس وقت کچھ الزام پاکستان پر یہ تھا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ خالستان کے لوگوں کو یہاں پناہ بھی دے رہی ہیں اور ٹریننگ بھی دے رہی ہیں تو انڈیا نے یہ مانگا تھا پاکستان سے کہ ہمیں لسٹ دیں ان لوگوں کی جن لوگوں کو آپ نے ٹرین کی ہے تو چودری اعتزاز احسن اس وقت انٹیریر منسٹر تھے ان کو پر الزام لگا میڈیا کے اندر وائے یوشل سورسز کہ جی یہ جو ہے انہوں نے لسٹیں دے دی ہیں راجیب گاندی کو حالانکہ ایسی کو بات نہیں تھی مگر الزام لگا اور وہ الزام لگیا مہترمہ کی اوپر کہ یہ تو انڈین ایجنٹ ہے یہ تو انٹی پاکستان ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے پھر اس کے بعد پورا یہ مہم شرید ووٹ او نو کانفیڈنس یہ وہ کر کر کے تو ایک دفعہ فیل ہوا مگر نائنٹی میں غلام ساگ صاحب کو کہہ کے چھٹی گرا دی مہترمہ کی تو یہ مہترمہ کے ساتھ بھی یہ کیا ایشیو تھا کہ بھئی ہم آمن چاہتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرف نے بھی پھر امن کی بات کی امن کی آشاہ تو یہ مہترمہ پھر نواز شریف صاحب آئے نواز شریف صاحب نے اپنی دوسری ٹرم میں جب وہ نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے بھی واجپائی صاحب کے ساتھ پتہ آپ کو بس ڈیپلومسی کی بس ڈیپلومسی کے بعد لار بلایا یہاں لار ریزولوشنز شائن ہوئے جس کے اندر یہی تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہوتا رہے گا مگر اس سے پہلے ہم آمن کی بات کر لیں اور تجارت کریں اور پیس کریں بکہ نواز شریف صاحب کو یہ خیال تھا کہ جو آمن سے جو فائدہ ہوگا پاکستان کا اور ہماری عوام کا وہ ہم نقصان نہیں اٹھا سکتے اب ہمیں کرنا چاہیے اور کشمیر کا مسئلہ ہوتا رہے گا ہم اٹھاتے رہیں گے جہاں ہماری حق بنتا ہے مورالی پولیٹکلی ڈیپلومیٹکلی ہم کریں گے مگر یہ جو ہے نا کہ جہاد بات بند کی جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان نہیں ہوا ہے اور کشمیریز جو ہیں ان کے اوپر بچاروں کے اوپر اور بھی تشدد ہو رہا ہے اور یہ کامیاب آپ نہیں کر سکیں گے اس کو کہ آپ سپرائٹ کروالیں ملٹری ایکشن کے ساتھ یا جہاد کے ساتھ تو ان کو پھر سیکیورٹی رسپ بنا کے نکال دیا گیا یہی تھا نا ریجیکٹڈ وہ ساری بات کیا تھی وہ ریجیکٹڈ والی وہی ڈان لیکس ہی نہیں تھی نا کہ خان نوازشی صاحب نے ایک سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے اندر جہاں ڈی جی ایسے اس وقت کے جنرل رزوان بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یار ہے بند کرون کی کر دے پیو بکوز انہوں نے پھر یہاں سے ارضان یہ تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے ہیں پتھان کوٹ گئے ہیں ادھر گئے ہیں ادھر گئے ہیں مسئلہ بند گیا تھا تو وہ نوازشی صاحب کو سیکیورٹی رس بنا کے دے کر دی اس سے پہلے نوازشی صاحب جب چلے گئے مرندر مودی کی اناؤگریشن پہ تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں لگی لیکن پرویز مشرف صاحب کو آپ نے حضب کر دیا حالانکہ انہوں نے کشمیر پہ فارمولہ دیا تھا اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب کارگل جب نوازشی صاحب نے کارگل کے اوپر اتراز کیا تو مشرف صاحب نے خفیہ طور پہ کارگل کر دیا پھر نوازشی صاحب نے جا کے وہاں واشنگٹن میں اپنی بیزتی کروائی اور جو لوگ ہمارے فسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے کوشش کی کہ وہ نکل آئیں تاکہ انڈیا اور بڑا حملہ نہ کر دے اور بچایا مشرف صاحب کو اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے ان کو نکال دیا اور اس کے بعد جب نکال دیا تو مشرف صاحب نے ٹیک آور کر لیا جب تو اس کے بعد کیا کیا پہلے آگرہ میں گئے دو نائنٹی ون میں میرا خیال ہے نائنٹی ٹو میں نہیں ہم جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں ہل ہوگا ہم نہیں کریں گے کوئی بات اس کے دو سال بعد جا کے وچپائی صاحب کے ساتھ ایک ساکھ کارنفرنس میں جا کے ہاتھ میں لالیا اور شروع کر دیا یہ جس کا جو فائنل نتیجہ یہی تھا وہ جو ساری دپلومنسی بیک چینل چل رہی تھی کشمیر سلوشن کیا تھی کہ امن امان کی بات کریں فور پائنٹ فامولا دے دیا کشمیر پچاس سال کے بعد بات کریں جو پالسی ایشیوز ہیں اس کی اوپر جھگڑے ہوتے ہیں سیویلینز نے کبھی ان کے مجھٹس کم کرنے کی بات نہیں کی سیویلینز نے کبھی کسی سٹیج پہ بھی کسی ایک جرنیل کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کی بات نہیں کی کچھ نہیں کبھی انٹرفیر نہیں کیا مگر جب یہ ایشیوز آ جاتے ہیں جس کی اوپر ان کو الیکٹرل میں ووٹ ملتے ہیں یہ ان کی ایک پالسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے